روی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتی ہو بڑا ایکشن یہاں پر زرکار کی طرف سے لیا گیا ہے بھرستہ دیکاریوں کے خلاف نشی طور پر جس طریقے سے اگر ہم بات کریں حال ہی میں اپ مکہ مندری دوسرن چوٹالہ دورہ پریس وارتہ کی گئی تھی اس پریس وارتہ کے اندر جو ہے وہ کتنی فیصدی دھان کا اٹھان جو ہے وہ پردیش کی منڈیوں سے ہوئے اس کا ذکر بھی کیا گیا تھا خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ کرنال کروکشتر اور کیتھل جلے جو اناج منڈیا ہے وہاں پر جو ہے وہ دھان خرید میں کچھ دھاندلی کے ماملے جو ہے وہ سامنے آئے تو جس کڑی میں پرساشنک سچیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کے ادھار پر جو کچھ ایکشنز لیے جانے تھے وہ اس کے ادھار پر جو ہے وہ کاروائی کی گئے اس کاروائی کے انترکت اگر ہم بات کریں تو کرنال سے جو ہے وہ آٹھ کرمچاریوں کو جو ہے وہ نیلمبت کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ دو کچھے کرمچاریوں کو بھی نیلمبت کیا گیا ہے تو وہیں اگر امبالا کی بات کریں تو امبالا سے زیڈ ایمی او ادھیکاری کو جو ہے وہ نیلمبت کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہودل کی اناج منڈی سے جو ہے وہ دو کرمچاریوں کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے تو نشیط طور پر جس طریقے سے جہاں جہاں سے جو دھانلی کی جو جس طریقے سے جو نکل کر سامنے آ رہی ہیں باتیں ان باتوں کو لے کر جو ہے وہ گہنتہ سے منتھن کیا جارہا باقاعدہ جو پرساسنک سچیووں کی جو کمیٹی کٹھت کی گئی تھی اس کے بعد سے یہ ایکشن جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی حالی میں جو ہے کرشی منتری جے پی دلال نے جو بیان دیا تھا کی ہوڈل اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو وہاں سے بھی کچھ ایک باتیں جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی تو ایسی سٹی کے اندر وہاں پہ بھی کچھ کاروائی جو ہے وہ دیکھی جائے گی رویہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیمانشو نارنگ بھی چھوڑے ہوئے ہیں کرنال سے ہیمانشو آپ کے پاس آؤں گی سی ایم سٹی کرنال میں منڈیوں کے بیچ میں بڑا گھپلا کیا کیا ہے اور ایکشن بھی لیا گیا حالانکہ سرکار کی طرف سے یہاں پر انو بلکل اگر بات کریں جب دھان کی خرید شروع ہوئی تھی تو الگ الگ اناج منڈیوں کے اندر جا کر سی ایم فلائنگ کی چھاپے ماری دیکھنے کو ملی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو مارکٹ کمیٹی کا دفتر ہوتا ہے وہاں پر بھی چھانمین کی گئی تھی اس دوران گڑبڑی یہ پائی گئی تھی کہ رائیس میلرز جو تھے انہوں نے دھان خرید لی تھی لیکن رائیس شیلرز کے اندر دھان پہنچی نہیں تھی اور اس کے بعد رائیس شیلرز کے خلاف بھی ماملہ درج ہوا تھا اور جنڈلا اناج منڈی کے مارکٹ کمیٹی کے جو سیکٹری تھے پون چوپڑا ان کے خلاف ماملہ درج ہوتا ہے انہیں سسپینڈ کیا جاتا ہے اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ پورا ماملہ ایکنومک سیل میں چلا جاتا ہے وہاں پر ماملے کی تفتیش چل رہی ہے لیکن اب جو ماملہ سامنے نکل کر آیا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے دراصل جانکاری یہ ملی ہے کہ پندرہ تاریخ کو پنچکولہ سے ایک ٹیم آئی تھی اور وہ الگ الگ اناج منڈیوں کے اندر گئی تھی ہریانہ کی اور کرنال اناج منڈی میں بھی وہ آئی تھی کیونکہ دھان کی خرید اب بند ہو گئی ہے جو سرکاری خرید ہوتی ہے وہاں پر اناج منڈی کے اندر جو باریک دھان ہوتا ہے جس میں باسمتی بھی آتا ہے وہاں پر دھان کی دھیریاں پڑی تھی اور جب ان کی جا کر چیکنگ کی گئی تو وہاں پر ان کی انٹری ای نیم پورٹل پر نہیں ہوئی تھی ای نیم پورٹل ایک ایسا پورٹل ہے جو سرکار کی طرف سے بنایا گیا ہے اور کوئی بھی دھان کی ٹرولی اگر منڈی کے اندر آتی ہے تو ای نیم پورٹل پر ہوتی ہے دیکھきیں بڑے عدیکاری بھی اس کے شکنجے میں آئے ہیں economics دیکھیں بڑے عدیکاری بھی اس کے شکنجے میں آئے ہیں چھوٹے عدیکاری بھی اس کے شکنجے میں آئے ہیں اور کرمچاری بھی اس کے شکنجے میں آئے ہیں آٹھ عدیکاریوں کے اوپر گاز گری ہے جس میں تین سپروائزر ہیں اشونی میرا ایک ہے سپروائزر دیپک تیاغی ہیں ساتھی ساتھ جے پرکاش ہیں چار جو ہیں اوکشن ریکوڈر ہیں اوکشن ریکوڈر وہ ویقتی ہوتا ہے جب دھان کی بولی ہوتی ہے تو کوپی کے جریعے وہ لکھتا ہے ریکارڈ کی کس دھان کی خرید کتنی گئی ہے ایم ایس پی پر گئی ہے اس سے کم گئی ہے یا اس سے زیادہ گئی ہے تو اس میں پردیپ ملک پردیپ سانگوان سومویر اور ایک انیہ کرمچاری وہ بھی سسپینڈ ہوا ہے اور منڈی مارکٹک بورڈ کا جو سیکٹری ہے سندر سنگھ اور ایکجیکٹیو آفیسر بھی وہ ہیں یعنی کی وہ منڈی کے اندر سب سے بڑا پد ہوتا ہے ان کی بھی سسپینشن کے آرڈر آ گئی ہے یہ پورا ماملہ سمجھنا اس لیے بہتر ضروری ہے کیونکہ سرکار کی جو فیس رہتی ہے اسے چونہ لگایا جا رہا تھا کیونکہ آڑتیوں کے پاس بقاعدہ انٹری تھی کہ یہ والی دھان یہ کسان لے کر آیا ہے لیکن جو سرکار کے پاس انٹری ہونی چاہیے اینیم پورٹل پر انٹری ہونی چاہیے جس کی ذمہ داری پرشاشنک ادھکاریوں کی ہوتی ہے انہوں نے اس کا اینیم پورٹل پر ریجسٹر نہیں کروایا تھا تو وہ سرکار کو چونہ لگانے کا پریاس کر رہے تھے یہی انیمیتتائیں پائی جاری تھی دھان کی خرید میں اور کرنال منڈی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پر لگاتار ادھکاری جو ہیں کرمچاری اس طریقے کی گھپلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہماری شاہ بنے رہے ہیں ہماری ساتھ روی بھی جڑے ہوئے ہیں روی آپ کے پاس آؤں گی سرکار کو چونہ تو لگایا جا رہا تھا لیکن یہ پردیش کے صرف ایک یا دو منڈیوں کی بات نہیں ہے کئی ایسی منڈیاں ہیں جہاں پر اس طریقے کے گھپلے چل رہے ہیں ابھی حال ہی میں اسندھ اور ہوڑل کی منڈی میں بھی کاروائی کے آدھیش چاری کر دیا گئے ہیں کرشی منتری جے پی دلال کی طرف سے دیکھئے جس طریقے سے کرنال میں اور امبالا میں جو معاملے سامنے آئے اس کے بعد سے باقی اناج منڈیوں پر بھی جو لگاتار جو ہے وہ نگرانی کی جاری ہے لگاتار وہاں پر جو ہے وہ چوکچبند کیا کیوچ بیوستہیں کی گئی تھی اس کا بھی جو ہے وہ سنگیان لیا جا رہا ہے تو اسی سندھر میں ہوڑل سے جو ہے وہ دو کرمچاریوں کو جو ہے وہ نیلمبیت کیا گیا ہے تو وہیں اگر ہم بات کریں اسند کی اناج منڈی کی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کاروائی کے نردیش جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر جس طریقے سے جو کاروائی کی گئی تھی اس کو لے کر جو ہے کوئی سنگیان جو ہے وہ آدھیکاری گروپ سے جو ہے وہ پشتی جو ہے کسی جس کی نہیں کی گئی ہے لیکن نشی طور پر اسندھ کی اناج منڈی سے بھی کچھ نہ کچھ کاروائی ہوتی ضرور نظر آئے گی جس طریقے سے اگر ہم تین جلوں کی بات کریں خاص طور پر امبالا کی بات کریں کرنال کی بات کریں یا پھر اسند کی یا پھر ہوڈل کی بات کریں تو اسی طرح پر جو ہے اب اب اسندھ کی اناج منڈیوں میں بھی جو ہے وہ لگاتا جو ہے وہ دوشتی جاری ہے کیا کچھ جو ادھیکاریوں جوارہ جو کاروائی کی گئی تھی اس کا جو ہے عملی جانہ اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ کاروائی کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا باقی منڈیوں میں بھی اسی طریقے کے گھپلے چل رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہیمانشو آپ کا بھی اور روی آپ کا بھی تمام چاندکاری کے لیے